موسیقی ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی ملکی معیشت کے لیے اچھی خوابہ چین کی جانب سے تیس کروڑ ڈالرز موصول ہو گئے ہیں ذرائع کے مطابق مجموعی طور پر چین کے بینک نے پاکستان کو ایک ارب تیس کروڑ ڈالر کرز فرہم کیا ہے یہ رقم چین کے آئی سی وی سی بینک سے کمرشل کرز کے طور پر ملی ہے اس سے پہلے پاکستان کو دو قسطوں میں ایک ارب ڈالر موصول ہو چکے ہیں کوئٹا میں سستی سواری کی نو ماہ بعد بحالی گورنر برجستان نے فیتہ کاٹ کر ٹرین سرویس کی بحالی کا اقتطاق کر دیا ٹرین سرویس کی بحالی کے بعد جا فر ایکس پیس پشاور کے لیے روانہ ہوگی مزید افصالات ہم جانے گا عبدالغنی کاکٹ سے غنی آگا کیجئے گا دیکھیں یہ بہت اہم پیشرفت ہے کیونکہ نو ماہ بعد کوچھا سے ملک پر کے لیے ٹرین سرویس جو ہے وہ بحال بھی ہے گورنر برجستان ملک عبدالولی نے یہ سرویس بحال کے موقع پر جو تقریب مرقید بھی ہے اس میں وہ شریک ہوئے اور اس دوران یہاں پہ ڈی ایس ریلوی برجستان جو ہے انہوں نے یہ بتایا کہ ایل این سی نے دل رات محنت کر کے ٹرین جو سرویس ہے اس کی بحالی کے لیے کام کیا بولان کے علاقے میں ہیرک پل کا یہ جو ڈیزائن تھا جو پھر دوبارہ ڈیزائن کیا گیا نو نومبر کو اس کا یہ جو فائنل پلان تھا یہ مرتب کیا گیا تھا اور گزشتہ سال اگست کے مہینے میں جب یہ بارشیں ہوئی تھی تو اس دوران وہاں پہ یہ جو ٹرین کا یہ پل تھا یہ ڈیمیج ہو گیا تھا جس کی وجہ سے برجستان میں جو ٹرین سرویس تھی ملک بر کے لیے وہ محتل تھی تو آج باقیدہ یہ جو سرویس ہے دوبارہ بحال بھی ہے اور پہلی جو ٹرین تھی یہاں سے کوئٹا کی پشاور کے لیے وہ روانہ ہوئی ہے چپر ایکسپریس صحیح بہت شکریہ بیرچپ کوئٹا عبدالغنی کا کڑھا میں تفصیلات سے آگا کر رہے تھے اسلامباد ہائی کوٹ میں کیا معاملہ چل رہا ہے جوڈیشل مجیسٹریٹ کا استفسار جوڈیشل مجیسٹریٹ نے اسلامباد ہائی کوٹ میں دائے درخواست کی کافیاں پرہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے عاصف زرداری انظامات کیس شیخ رشید پر فرد جرب آئیت ہوگی یا نہیں فیصلہ آج ہوگا سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا کہ ہم کیسوں سے گبرانے والے نہیں عاصف علی زرداری چاہتے ہیں کہ شہباز شریف نہ ہل ہو جائیں نیب قانون آپ کے گلے میں اٹکا ہوا ہے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی پاکستان میں اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے آئے ہیں یہ منی لانڈر ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ابھی جناب والا نیب کا قانونی ترمیم پاس نہیں ہوئی کل آپ نے ایک اور ترمیم کر لی ہے ابھی نیب کا قانون سپریم کورٹ میں آپ کے گلے میں اٹکا ہوا ہے اور آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی آپ کی جان نہیں چھوٹے گی اور یہ شترنج کا کھیل جو بونے اور یہ چابی والے کھلونے سمجھتے ہیں کہ چوبیس کروڑ کا ملک ایک مزاک ہے یہ مزاک نہیں ہے اور اگر قوم سڑکوں پر نکل آئی کیونکہ قوم عدلیہ کے پیچے کھڑی ہے قوم عدلیہ کو پاکستان کا نہ صرف موسن سمجھتی ہے بلکہ نجات دہندہ سمجھتی ہے سابق وزیراسوں میں عمران خان کی حفاظتی زمانت منصور کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا جسٹس علی باقی نچفی نے عمران خان کی حفاظتی درخواست زمانت کا تحریری حکم جاری کیا قانون کے مطابق درخواست گزار نے متعلقہ عدالت پیش ہونا ہے یہ تحریری حکم میں کہا گیا ہے درخواست گزار کو چھبیس اپریل تک حفاظتی زمانت دی جاتی ہے اسی بارے میں تفصیلات جانیں گے عمران خان سے عمران خان کی حفاظتی زمانت منصور کرنے کا تحریری فیصلہ ہے وہ چاری کر دیا گیا گزرشتہ روز یہ لاہور آئی فور کے جسٹس علی باقی نجفی جو ہیں انہوں نے یہ تحریری جو ان کی حفاظتی زمانت منصور کی تھی اور آج اس کا تحریری حکم نامہ چاری کیا گیا ہے اس تحریری حکم نامہ کے مطابق یہ لکھا گیا ہے اس میں کہ درخواست گزار کے وکیل کے مطابق انیس مارچ کے وکوا ہوا انیس مارچ کو جبکہ مقدمہ چھے اپریل کو درج ہوا تحریری حکم نامہ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ قانون کے مطابق ترخواست گزار نے متعلقہ عدالت پیش ہونا ہے ترخواست گزار کو چھتیس اپریل تک نفاسی زمانت دی جاتی ہے متعلقہ قریب جو ہے وہ گزر جانے کے بعد اس حکم کے قانونی اثرات بھی ہوں گے یہ کہا گیا ہے تحریری حکم نامہ میں ٹھیک ہے ابراہ اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا آگے بڑے اور آپ کو بتائیں علی امین گنڈاپور کی اے ٹی سی سرگودہ میں پیشی سابق صوبائی وزی تی روزہ جسمائی ریمانٹ پر بکھر پولیس کی حوالے کر دی گئے بکھر پولیس تحریری انصاف کے رہنما کو لے کر روانہ ہو گئی بکھر پولیس کو تی روز میں تفتیش مکمل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور سمات منگل تک ملتری کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن نے امران خان فواد چودری اسر دموے توہین الیکشن کمیشن کیس مقرر کر دیا چار کنی بینچ اٹھارہ اپریل کو سمات کرے گا الیکشن کمیشن نے کیسز کی کاؤز لسٹ چاری کر دی ہے سابق وزر آزم امران خان سیکیورٹی خدشات کے باعث خزشتہ سمات پر پیش نہیں ہو سکے یہاں پر وقت تو ہے بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا وزر آزم شباز شریف نے وفاقی کبینہ کا ہم جلاس آج دلم کر لیا وفاقی کبینہ کا جلاس آج دبہ ایک بجے وزر آزم ہاؤس میں منعقد ہوگا جس کی صدارہ شباز شریف کریں گے ذرائقہ کہنا ہے وفاقی کبینہ کے جلاس میں ملکی سیاسی اور سپریم کور کے فیصلوں سے پیدا ہونے والے صورتحال پر غور ہوگا جلاس میں کابینہ پارلیمنٹ کی بارہ دستی یقینی بنانے کے لیے مختلف آپشنز اور حکمت عملی پر مشاورت کرے گی ہمیں نئے اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی پاتھ کرنے چاہیے پاکستان کے پاس وسائل اور افرادی قوت کی کوئی کمی نہیں عوام کے منتخب نمائندے منزل کا تائین کریں اور پاک فوج پاکستان کی ترقی اور کامیابی کے سفر میں ان کا برپور ساتھ دے گی آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ان کیمرا سیشن میں واضح کر دیا ہے وزیراعظم بولے کہ ملک میں دشگردی واپس کیوں آئے کون لائے تمام صبحوں نے دشگردی کی خاتمے کے لیے رقم دی وہ کہاں گئے ان کا جواب لینا ہوگا سپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ان کیمرا جلاس آرمی چیف نے گفتگو کا تخوے واضح کیا کہ اس وقت پاکستان میں الحمدللہ کوئی نو گو ایریا نہیں رہا اس کامیابی کے پیچھے ایک کسیر تعداد شہدہ و غازیان کی ہے جنہوں نے اپنے خون سے اس وطن کی آبیاری کی ان میں اسی ہزار سے زائد نے قربانیاں پیش کی جن میں بیس ہزار سے زائد غازیان اور دس ہزار سے زائد شہدہ کا خون شامل ہے سپاس آلار کا کہنا تھا کہ دشگردوں سے مذاکرات کا خمیازہ ان کی مزید گروہ بندی کی صورت میں سامنے آیا دشگردوں کو ریاست کی ریٹ کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ملک میں دائمی قیم امن کے لیے سیکیورٹی فورسز مستعید ہیں اس سلسلے میں روزانہ کی بنیاد پر انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن جاری ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے فوج، رینجلز، پولیس اور دیگر اداروں کے افسروں اور جوانوں کو خراجے تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہدہ کی عظیم قربانیوں سے امن بہال ہوا تھا کے لیے رکم دی وہ کہاں گئی تمام صوبوں نے فاتح اسلاحات کے مقاصد کے لیے رکم دی تھی وہ کہاں گئی خیبر پختنخواہ کو دیے جانے والے اربو روپے کے وسائل کہاں استعمال ہوئے اس کا جواب لینا ہوگا نائے وزرعظم کے انتخاب کے لیے آزاز جمہو کشمیر قانون سال اسمبلی کا جلانس آج پھر ہو رہا ہے پولنگ تاخیر کا شکار ہے مزید آپ کو بتائیں کہ حکمرات جمعات کے تین دھڑوں کی جانب سے پانچ امیدوار میدان میں ہیں تحریک انصاف نے چودری رشید کو مزارت عزمہ کا امیدوار نامزد کیا ہے جبکہ اپوزیشن کی جانب سے پیبلز پارڈی کے چودری یاسین کو نامزد کیا گیا ہے مزارت عزمہ کی گرسی سنبھالنے کے لیے ستائیس ووٹ درکار ہیں باون ارکان کے ایوان میں حکمرہ اتحاد کو بتیس اور متحدہ اپوزیشن کو بیس ارکان کی حمایت حاصل ہے گیارہ اپریل کو وزیراعظم آزاد کشمی تنویر الیاس کو عدلیہ مخالف تقریح کیس میں ہائی کورٹ نے نا اہل قرار دی دیا تھا گورنس سنگ کامرانٹی سوری نے کہا ہے کہ شہر کو مجرموں کا شہر نہیں بننے دیں گے میرا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہم سب مل کر اس صوبے اس شہر کے لیے کام کریں تو نوجوان ہمارا ساتھ دیں انیس سو سنتالیس کے بعد پہلی بار عوام کو عزت اور پیار دینے کی کوشش کی گئی ہے میں نے پکوڑ عوام کے لیے بنائے ہیں اور اب عوام کا مزاک اڑایا جا رہا ہے میں لوگوں کے درمیان جاؤں گا اور اس شہر کو مصالی بناؤں گا شہر کے روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں ذمہ داروں کو کہتا ہوں جو روڈ ٹوٹے ہیں ان کو فوری بنایا جائے میں تو کئی بار اعلان کر چکا ہوں اگر میرے مشوروں کو مانیں گے تو پانی بھی آ جائے گا سٹریٹ کرائم بھی ختم ہوگا اور گیس بھی آ جائے گی لیکن ابھی تک میرا مشورہ ماننے کیلئے لوگ تیار نہیں ہیں جس دن ٹائم ملے اور مجھ سے مشاورت کریں گے تو دوسرے دن سے پانی آنا شروع جائے گا قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ کے آج شکنی بینچ کے حکمنامی کے خلاف مزمتی قرارداد منظور کر لی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے آج شکنی بینچ کا حکمنامہ آئین اور قانون سے متصادم ہے ایوان پارلیمان کے قانون سازی کا اختیار سلب کرنے کی سپریم کورٹ کی جارہانہ کوشش کو مسترد کرتا ہے قرارداد کے مطن کے مطابق ایوان واضح کرتا ہے کہ قائلون سازی کا اختیار سلب کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں مداخلت کی جا سکتی ہے ایوان افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ آئین کے نفاس کے پچاس سال مکمل ہونے پر ریاست کے ایک عضو نے آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے خلاف ورزی خود آئین کے اندر ایک ناپسندیدہ فیل ہے آئین میں ریاست کے اختیارات تین اداروں مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ میں منقسم ہے کوئی ادارہ دوسرے کے امور میں مداخلت کا مجاز نہیں ہے قومی سملی جلاس میں نیب آڈیننس انیس سو نینانوے میں مزید ترمیم کا بل دوہزہ تیس منظور کر لیا گیا ایوان زیرین کا اجلاس پیکر راجہ پرویزر شرف کی زیر صدارت ہوا وفاقی وزیر قانون آزم رزید تارہ نے قومی اسمبلی میں نیب آڈیننس انیس سو نینانوے میں ترمیم کا بل دوہزہ تیس پیش کیا جسے ایوان نے متفقہ طور پر منظور کر لیا اجلاس میں مجموعہ ذابطہ فوجداری انیس سو آٹھ میں مزید ترمیم کا بل بھی منظور کیا گیا پرے کے بعد بات کرتے ہیں موسم کی ماہ سیام کے آخری اشرے میں بھی ہوگی قدرت مہربان ملک میں آج سے پھر بارش بڑھ سے گی موسم کا پھارا بھی کم ہوگا ملک بر میں پھر سے اب رحمت بڑھ سے گی موسم کا حال بتانے والوں نے خوش خبری سنا دی محکم موسمیات کے مطابق بارش کا سبب بننے والا موسمی نظام آج سے پاکستان کے بالا علاقوں میں داخل ہونے کا امکان ہے جو مغربی اور وسطی حصو میں پھیل جائے گا اس سسٹم کے ذریعہ سر علاقوں میں تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہوگی جبکہ کہیں کہیں مصلادار بارش اور یالاباری کا بھی امکان ہے پنجاب میں مری گلیات راول پنڈی، اٹک، چکوال اور جہلم اور اسلامباد تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے جبکہ کہیں کہیں مصلادار بارش اور یالاباری سے متاثر ہوں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمار ندیم افصل چند کی جانب سے پاکستان سویٹ ہوم میں افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا وفاقی وزیر شریر رحمان کمرزمان قائرہ وزیر مملکہ تسنیم قریشی سمیت صحافیوں اور مختلف شباہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تفصیلات اس ریبورٹ میں پاکستان سویٹ ہوم اسلامباد میں منقدہ افتار ڈینر میں پیپلز پارٹی کے رنمار ندیم افضل چند نے کہا ان معصوم پریوں اور فرشتوں کے قوم کی تعمیر میں حصہ ڈالنے کے خواب ہیں ان کا ہم سب کو سارا بننا ہے تاکہ یہ احساس محرومی سے گافل رہیں ایسے ایونٹ سے ان میں اپنائیت پڑتی ہے وفاقی در الکومت میں اس مقام سے بڑھ کر کوئی افتار کے لیے موضوع مقام نہیں ہے ناموار شخصیات، پالٹیشن، بزنسمن، بیروکریٹس سب لوگ آئے ہیں اور سب نے بیٹھ کے آج افتار ڈینرین کے ساتھ کیا اور مجھے یہ خدمت کا موقع ملا میں سمجھتا ہوں یہ اس ادارے کا میرے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا سربراہ پاکستان سویٹ ہومز مورد خان کا کہنا تھا ہاں نے مختلف علاقوں میں عالمی سطح کے کریڈ کالج کا قیام یقینی بنایا ان بچوں کو صرف تعلیم نہیں بلکہ بہترین تربیت بھی دی جارہی ہے سویٹ ہومز سے یتین خانے کا تصور دفن کر دیا ایک ایسا مشن جس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور آج ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں میری بیٹے میری بیٹیا پورے پاکستان میں موجود ہیں شرکہ نے اپیل کی کہ اس مقدس مہینے میں اپنے صدقات اور اتیات دیتے وقت ان فریشتوں اور پریوں کو بھی یاد رکھیں تاکہ ان کے ملک و ملت کی تعمیر کی خواب زندہ رہ سکیں کیمرمن حسن نکوے کے ساتھ سجاد کازمی سچ نیوز اسلامباد کچھ دیر میں حاضر ہوں گیرلینس کے ساتھ دیکھتے رہیے سچ نیوز